جی اسلام علیکم کیا فیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر 24 آج کے لیکچر میں ہم کنسیپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک تو کل آپ کو ہوم اسائنمنٹ دی گئی تھی اس کو ڈسکس کریں گے اور اب جیسے جیسے ہم آرڈویٹ رپورٹ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایلیمنٹس کو کبر کرتے جا رہے ہیں آپ کے جو ہوم اسائنمنٹ ہوگی اس میں ڈیپتھ زیادہ آتی جائیں زیادہ کمپریہنسیب ہوتی جائیں گی سٹارٹ میں اگر کوئی کیس سٹڈی تھی اس میں شاید ایک ایلیمنٹ پر ایفیکٹ آپ نے بتانا ہو لیکن جیسے سا سے آگے چل رہے ہیں کیس سٹڈی بھی آپ کی گروہ کر رہی ہیں یعنی اب ان میں موڈیفائیڈ اپینین بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹ ہوا ہو سکتا ہے امسیسوں میٹر بھی ہو سکتا ہے ادھر میٹر بھی اور اسی طرح گوئن کنسن ایڈ ہو گیا پھر اس کے بعد آگے کی آڈیٹ میٹر کی آڈیٹ میٹر جو ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد تو آج کے لیکچر میں ہم ایک تو آپ کو کل جو ہوم سائنمنٹ دی گئی تھی وہ ڈسکس کریں گے پھر اس کے علاوہ ہم ڈرافٹنگ گوئنگ کنسن کی ڈسکس کریں گے کہ اس کو ڈرافٹ کیسے کرنا ہے حالانکہ میں نے بیسیک آئیڈیا آپ لوگوں کے ساتھ کل چھیر کر دیا تھا کہ اس کی ڈرافٹنگ ویسی ہی ہوگی جیسے ایمسو میٹر کی ڈرافٹنگ ہے لیکن آگے چلنے سے پریویس لیکچر میں سے کوئی قویسن پوچھنا چاہتے ہوں تو پو کوئی قویسن یہاں پہ اس نے ایک ٹپ لکھی ہوئی ہے آرڈٹ رپورٹ والا جہاں پہ اس نے کیسیڈی سکھائی ہے اس پیج پہ کہ اگر لاؤس ہوگا یا اس نے کیسیڈ میں پروفٹ نہ دیا ہو تو مٹیریلٹی لیول کیسے ڈیٹرمن کرنا ہے یہ مٹیریلٹی کے ڈیٹیل کنسیٹ میں سے ہے جو کہ ہم چپٹر ریٹ ہمارا اس میں ڈسکس کریں گے ابھی میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے مکس کرنا شروع کر دیں گے دو چیزوں کو تو پہلے ایک کنسیٹ پکا کر لیں کہ مٹیریلٹی کیا ہے فائی پرسنٹ آف پروفٹ اس کے بعد پھر ایڈیشنل کنسیٹ آپ کو بلکہ اگر میرا حالہ کنسیٹ تو پکا ہوگی آپ کا م بگیں سن لیں فرس کیجئے دورنگ دیئر لاس ہے یا دورنگ دیئر اس نے قویسنل کے اندر پروفٹ یا لاس کچھ بھی نہیں دیا پھر کیا کریں گے اگر دورنگ دیئر لاس آ جائے یا قویسنل کے اندر اس نے پروفٹ کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا ہو تو پھر ہم مجبورن پروفٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا لوس ہے ساتھ میں توٹل ایسٹ ہے یا صرف ڈی تی تیاریوز ہے جی اس سورت میں ہم پروفٹ کو بیس نہیں بنا سکتے مٹیریلٹی کے لیے اس بات سے اگری کرتے ہیں اگر question میں اس نے loss دیا ہو یا profit کی figure question میں ہے ہی نہیں اور total assets کی figure بھی ہوئی ہے یا total revenue کی figure کوئی اور benchmark دیا ہے profit نہیں ہے question میں لیکن کوئی اور benchmark ہے تو کیا کرنا چاہیے تو پھر ہم جو بھی benchmark ہے اس کو use کریں گے لیکن اس کا 1% materiality level ہوگا اس کا materiality level کیا ہوگا 1% ہوگا کیا سمجھایا اگر question کے اندر profit اور total assets دونوں given ہیں materiality level کیا ہوگا 5% of profit اگر profit نہیں given صرف total assets اور total revenue given ہیں پھر کیا ہوگا 1% of revenue assets اور اگر profit اور assets دونوں ہی نہیں ہیں کوئی بھی benchmark نہیں ہے کوئی بھی benchmark نہیں ہے پھر دونوں discuss کریں گے شاباش clear ہوگا میرے بھائی اور کی question ایک چیز میں آپ کو بتا دوں case study میں بہت ہی اہم آپ کے سوال کے start سے بہت ذہن میں آگیا بہت ہی اہم جب کبھی آپ کو وہ کسی client کے بارے میں اکثر وہ case study آپ کو دے گا جس میں وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس client کے بارے میں بتاؤ کیا یہ client ٹھیک چل رہا ہے یا اس میں کچھ ایسے events یا condition ہے جو going concern پہ doubt create کریں آپ سے یہ question پوچھے گا ٹھیک ہے کیا question پوچھے گا پھر سے بتائیے کسی client کے بارے میں information دے گا تین چار پیرا گراف میں ٹھیک ہے اس میں اس کے different operations کے بارے میں بتا رہا ہوگا اور requirement میں کیا پوچھے گا مجھے بتاؤ کیا یہ client صحیح چل رہا ہے کہ اس میں کچھ problems ہیں جو اس کے going concern پہ doubt create کریں آپ نے اس کو کیسے solve کرنا ہے simple آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے events یا condition casting doubt پڑے ہیں کیا اس case study میں اس client میں وہ آ رہے ہیں کہ نہیں اگر آ رہے ہیں دو آ رہے ہیں دو لکھ دیں گے چار آ رہے ہیں چار لکھ دیں گے آٹھ آ رہے ہیں آٹھ لکھ دیں گے جتنے بھی events یا condition question میں آ رہے ہیں اچھا events یا condition لکھنے کے بعد آپ نے خود سے کبھی یہ conclusion نہیں دینا کہ going concern assumption appropriate ہے not appropriate ہے یا material uncertainty خود سے conclusion نہیں دینا جب تک وہ question میں clearly کہنا دے going concern appropriate going concern not appropriate یا material آپ نے خود سے conclusion پہ نہیں پہنچ کیونکہ conclusion پہ پہنچنے کے لیے نا judgment required ہوتی ہے اور care fate پہ وہ آپ سے practically judgment expect نہیں کرتا procedures والے area میں expect کرتا ہے لیکن reporting میں judgment expect نہیں کرتا اس لئے جب کبھی آپ سے پوچھے نا یہ problems ہیں بتائیے کیا اس میں یہ case ہے دو part پوچھے گا part one میں کہے گا یہ client ہے آپ کا اس میں یہ situations ہیں بتائیے کون کون condition doubt create کر رہی ہے going concern پہ آپ one two three four five six جتنے بھی mention کر دیں clear اس کے بعد part b میں question پوچھے گا part b کا question کیا ہوگا بتائیے report پہ impact کیا آئے گا بتائیے report بعض اوقات easy question ہو تو یہ کہتا ہے کہ آپ conclusion پہ پہنچنے کے لیے additional procedure کیا perform کریں گے تو آپ نے پھر part b میں بتانا اس کو additional procedure اور بعض وقت part b میں procedure نہیں پوچھتا بتائیے impact report کیا ہوگا یہاں conclusion یہاں پہ ایک بڑی غلطی کر دیتے ہیں وہ یہ کہ وہ تین میں سے کسی ایک کو بتائیں گے اگر انہیں لگ رہا ہو نا ایور شیئر کنڈیشن زیادہ ہیں تو وہ کہتے ہے going قصر not appropriate اور اگر question میں گوھر سے سن لیں اگر question میں اس نے خود سے نہ بتایا ہو جب تک clearly کہ going concern not appropriate ہے یا material uncertainty exist ہے آپ خود سے کسی ایک چیز کو ایزیوم نہیں کریں گے جب وہ impact اور report پوچھے گا all possibilities cover کرنی ہے all possibilities cover کرنی ہے یہ بات سمجھ جاری آپ کو جب تک question میں خود نہ پوچھے آپ نے خود سے نہیں یہ مسئلہ مسائل زیادہ ہوئی نہ ہوئی not appropriate ہے نہیں جب ہم سے پوچھے کہ events condition exist کرتے ہیں یہ چار پانچ ہے بتائیے ان کا impact report کیا ہوگا تو آپ نے تینوں possibilities discuss کریں تینوں possibilities کون سی تھی appropriate not اور درمیان material uncertainty ٹھیک ہے material uncertainty والی کا complete نام ہے going concern appropriate but material uncertainty exist ٹھیک ہے تو تینوں کو discuss کرنا ہے کیا میں سمجھا پائے ہوں جو بتا رہا ہوں پیارے بھائی آپ بتا دیں شاب شاب بہترین بلکہ میرے سے بھی زیادہ اچھے لفاظ میں بتایا تھوڑے سے الفاظ میں کہ جب کبھی سر پوچھے گا گوئن concern کا ہم نے تینوں چیزیں بتا دی نہیں ہاں اگر کلیرلی خود سے کہ دے کہ going concern not appropriate effect بتاؤ تو پھر صرف وہی بتانا شاب بہتری اور کوئی 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 ہے ٹھیک ہے اب report میں impact ہوا سن لیں اچھا یہ ہائی بیٹ کلاس میں آنے سے پہلے میں چکر لگا کیا ہے تو کوئی کوئی سن پوچھا تھا کہ ایوٹ یا کنڈیشن میں سر ایک جگہ پہ لکھا ہے going concern appropriate میں کہ اگر ایوٹ یا کنڈیشن ہو تو کی آرڈیٹر میٹر پیاغ انکلوڈ کریں گے یہ کی آرڈیٹ میٹر کیا ہے اچھا یہ میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا کی آرڈیٹر کیا یہ ایکسپلین کیا ہمارا نیکس ٹارگٹ یہ ہے فیلال آج کے دن تک کی آرڈیٹر میٹر میں نے پر فارم کرتا ہے لیکن ایسے ایریا جس میں موس سگنیفیکنٹ پروسیجر اسے پر فارم کرنے پڑے ہوں جو اس کے لیے موس سگنیفیکنٹ کس کے لیے آرڈیٹر اس کو ایم سی سو میٹر کے ساتھ مکس نہیں کرنا وہ یوزر کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کیا تھا ایم سی زیادہ تو میں نے ایک دیگہ پہ بتایا تھا کل کہ اگر ایونٹ یا کنڈیشن ایگزیسٹ کر رہا ہو ہم ایڈیشنل پروسیجر پر فارم کرتے ہیں کیا یہ پوسیبل ہے کہ ایونٹ یا کنڈیشن ایگزیسٹ کر رہا ہو لیکن سٹیل گوئنگ کنسن ازمشن اپروپریٹ ہو کیسا پوسیبل ہے بلکل پوسیبل ہے اگر 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 ایونٹ یا کنڈیشن ایگزیسٹ کر رہا ہے کوئی مٹیریل انسورٹینٹی بھی نہیں بہترین سچویشن سب کچھ مینج کر رہی ہے تو ہمارا اپینین کیا ہوگا ان موڈیفائیڈ اپینین اور وہ جو ایونٹ یا کنڈیشن کی وجہ سے ہمیں ایڈیشن پروسیجر پرفارم کرنا پڑے اس پہ کی آڈیٹ میٹر کیونکہ وہ ظاہرہ آئیٹر کے لئے ایک سگنیفیگنٹ ایشو آگیا کی آڈیٹ میٹر اس پہ انکلوڈ کریں گے کی آڈیٹ میٹر اگر سمجھنا آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف نام نوٹ کر لیں بعد میں سمجھیں گے کوئیسن یہ کہ اگر وہ ایوٹ یا کنڈیشن مینجمنٹ نے ڈسکلوز تو کرنا ہے ایوٹ یا کنڈیشن ڈسکلوز حالانکہ مٹیریل انسرٹینٹی رائز نہیں ہو رہی لیکن جتنے بھی ایوٹ یا کنڈیشن کانڈیشن کانڈیشن کنڈیشن میٹر آئے گا کہ نہیں آئے گا شاواش نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا بھلا وہ ادھر کوالیفائی ڈوپینل میں بہن جگئے ڈوپلیکیشن تھوڑی کرنا ہے کلیر ہو گیا اور کوئی کوئی ایسا بھی تو ہوتا تھا کہ ایوٹ کنڈیشن وہی نہ اگر ایوٹ کنڈیشن ہے نہیں تو پھر نو پروپلم آپ نے صرف وہ نہیں ہے تو ادھر کہاں نہیں کھاتا ٹھیک ہے وہ پھر ایڈیشن پروسیجر بھی پروپر فارم نہیں کریں آگے جانا تو دور کی بات ہے اگر اگر پروپر پروپر کریں اچھا ایک سوڑن نے پوچھا تھا پریلینری اسیسمنٹ آف گوئنگ کنسن اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے مینجمنٹ نے جو خود سے گوئنگ کنسن کی اسیسمنٹ کرتی ہے اسے کہتے ہیں پریلینری اسیسمنٹ آف گوئنگ کنسن ٹھیک ہے بعد میں جب آڈیٹر کو آ کے مسئلے مسائل زیادہ نظر آئے نا پس کریں مینجمنٹ نے ٹھیک طریقے سے پریلینری اسیسمنٹ نہیں کی تو میں کر دیا تو پھر آڈیٹر مینجمنٹ سے کہتا ہے کہ سر ڈیٹیل اسیسمنٹ کیجئے ٹھیک ہے وہ لائدہ تو یہاں پہ پریلینری اسیسمنٹ آف گوئنگ کنسن سے کیا مراد ہے وہ اسیسمنٹ جو مینجمنٹ نے آلڈی کر دی ہوئی ہے تو ہم مینجمنٹ سے انکواری کرتے ہیں سر اس میں اگر آپ کوئی ایمٹ یا کنیشن نظر آیا تو بتا دیں لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کام کرنا خود کرنا ہی کرنا مینجمنٹ سے انکواری کرنا نہیں دوسرا پران رپورٹ کا سٹیٹمنٹ آف کمپلائنس وی ایتھیکل ریکوئرمنٹ یہ کیا ہے رپورٹ میں آئیٹر کی کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ایک جگہ پہ لکھا تھا ٹائم آف آڈ کمیونی کیٹ کرنی ہے ہم نے ٹائم آف آئیٹر کمیونی کرنا ہے ٹائم آڈ سکوپ تو سٹوانٹ کا سوال یہ تھا کہ سر جب ہم اپنے کلائنٹ کو بتا دیں گے کہ یہاں پہ ٹائم مراد ہے کیا year end سے پہلے پروسیجر 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 کرنی ہے کہ ساری کے بعد یعنی انٹیرم آرڈیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا کرنا تو کب کرنا یہ سمجھا ہے نا یہ ہے ٹائم تو سر اگر ہم کلائنٹ کو ٹائم کے بارے میں بتائیں گے تو سارا کچھ پہلے سے پتا چل جائے گا تو وہ ہم نے جو کہا تھا کہ ان پریڈکٹ بلیٹی رکھ نی ہے ریس کیسے ہو پائے گی دیکھیں ان پریڈکٹ بلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ پروسیجر کیا پرفارم کرنے جارہے ہیں یہ نہیں بتانا پروسیجر کب پرفارم کرنے جارہے ہیں یہ بتا سکتے جیسے اس کی چھوٹی آپ کی دس لوکیشن ہیں ان میں سے چار لوکیشن پہ پہن جائیں گے لیکن کس کس لوکیشن پہ 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 ہم نہیں بتا رہے ہیں آپ اپنے سارے سٹار کو ریڈی کریں دوسرا آڈیٹر کہتا ہے سر 31 دسمبر کو رات گیارہ بجے ہم آپ کی یہ یہ چار لوکیشن ہیں یہ پہ سٹار کونڈ کرنے پہن جائیں گے آپ تیار رہیے گا بتائیے کس میں پہلے میں ہے کیونکہ یہ رکھنے ہیں دوسرا اچھا کلائنٹ کو یہ بتانا پریڈکٹیبل نہیں ہو جاتا کہ ہم کب کام کرنے آلے وہ تو ظاہر ہے سٹار کونڈ کرنا تو یہ رہن ہوگا ٹھیک ہے لیکن ڈیٹیل پروسیجر کیا پرفارم کرنے جارے یہ ہم نے نہیں بتانے ہمارا سیمپل سائز کیا ہوگا کس کس آئیٹم کو ٹیسٹ کرنا یہ چیزیں نہیں بتانے تو ہم ڈیٹیل پروسیجر کلائنٹ کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کریں گے براڈ لیول کے پلیننگ میٹرز کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے جو کلائنٹ ہے کہ سر یہ تو بتائیں گے کب آڈیٹ ٹیم ہماری پہنچ رہی ہے وہ کارڈ شاد بناتے ہیں انٹری کے لیے اور کچھ دوسری رینجمنٹ کرنی ہوتی ہیں تو براڈ لیول کے پلیننگ میٹرز ہم کلائنٹ کے جی پھر ایک سرونڈ نے پوچھا تھا کہ ایک جگہ پہ لکھا ہو ہے پیرید اسیسمنٹ جو گوئنگ کنسن کا ہے بارہ مہینے سے کم کا نہیں ہو چاہیے تو ایک جگہ پہ اس نے لکھا ہو ہے گوئنگ کنسن اگر ٹویل مند کی ہے تو ایک جگہ پہ لکھ میں ہمارے کام آجائے اگلے سال ہمیں پتاؤ کہ یہ کنیشن بھی تھا یہ نو اگلے سال جب ہم آئے کلائنٹ سے کہے کیش لو فور کس بناو تو وہ اس والے کو انکلوڈ نہ کرے تو یہ دیکھنے کے لیے کلائنٹ نے اپنے فیوچر میں کیش لو فور کس میں سارے ایونٹ کو انکلوڈ کر دیا ہے ہم احتیاط جو بارہ مہینے کے بعد ایونٹ ہوتے ہیں ان کا بھی پوچھ لیتے ہالانکہ ہمارے فائنینشل سیڈمنٹ میں فیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے پیریئی سیسمنٹ کے بعد لیکن پوچھ لیتے جی یہ تھا جی ایک بینٹ آئر جائے ایک ڈسکلیمر اوپینین اگر ایکسپریس کیا جائے تو کی آڈیٹ میٹر نہیں آتا لکھا اگر اپنے سلوشن کو ڈسکرس کرتے ہوگا نہیں آپ سلوشن میں یہ ڈکھیں گے کہ اگر ڈسکلیمر اوپینین ایکسپریس ہو رہا ہے تو جب آپ ایفیکٹ لکھ رہے ہوگے جیسے وہ کہے گا بتاؤ ایفیکٹ رپورٹ کیا ہے اس کے بعد یہ لائن لکھنا لازمی ہے آپ نہیں بولیں گے کون سی لائن لکھنا لازمی ہے بتائیے کون سی لائن لکھنا لازمی آریٹر شل ایکسپلین نیچر آف سکوپ لیمیلیشن نہیں یہ تو میں نے بتا دی کہ آریٹر شل ناٹ انکلوڈ کی آرڈر میٹر سیکشن ان ہیز رپورٹ شاباش اس صورت میں پھر آپ نے اپنی کیس سیڈی کے سلوشن میں یہ بات لکھنی جب کبھی کیس سیڈی میں آپ بتا رہے ہوں آجا کیس سیڈی میں تو پھر آپ نے ایک اور ہی لکھنا ہے کی آرڈر میٹر لیکن اس میں کیا لکھیں گے کی آرڈر میٹر انکلوڈ نہیں کرنا اچھا اب یہ کیوں نہیں کرتے اس کی ریزن ڈسکس کی اس ٹینڈ میں میں بھی ڈسکس کروں گا لیکن کی آرڈ میٹر میٹر سیکشن میں کی ایسا ہے کہ دسکلیمبر اپنیل میں کی آرڈ میٹر نہیں دیا جاتا وہ یہ کہہ رہے پورا پڑا کریں ایک تو آدھ اچھا یہ بڑے مجھے نب ہر سیشن میں یہ پرابلم آتی ہے کنٹیکس کنسیپٹ کا کنٹیکس ہوتا ہے کنٹیکس کے ساتھ ہم نے اس کو ملا کے جوڑنا ہوتا ہے درمیان میں سے اگر کچھ سیلیکٹیڈ ورڈ پک کر لیں گے وہ صحیح کنسیپٹ نہیں رہے گے اس نے کھایا کہ منجمنٹ کی intention to liquidate نہیں ہے تو پھر going concern appropriate ہے اگر منجمنٹ کی intention to liquidate ہے یا circumstances ایسی ہو گئی کہ liquidate کرنا پڑ جائے گا تو پھر going concern appropriate نہیں رہے گی اس کو پورا ملا کے پڑھے گے پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجے آگے چلتے ہیں لیکن جب کبھی کوئی بھی concern پڑھے پورا context کے ساتھ پورا backend پہ جو چل رہا ہوتا نا مجھے یاد ہے میں جب جونئر تھا تو ہمارا ایک ہوتا ہے کہتے ہیں board letter end پہ management سے کوئی چیزیں گر رہ گئی ہو نا پینڈنگ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں report ہے ہماری report کے اوپر نیشل ہوتے ہیں وہ سائن نہیں ہوتے نیشل ہوتے ہیں ہم نیشل کر کے سامنے رکھ فائنل ہے صرف ہم نے سائن کر لیکن آپ کی طرف سے کچھ information pending ہے جب تک آپ information نہیں دیں گے ہم سائن نہیں کریں جیسے written representation pending ہوتی ہے تو وہ جب تک management پروائی نہ کرے تو میں نے پہلی دفعہ جب board letter پڑھا اس کو پر لکھا تھا اوپر یہ لکھا ہوا تھا we will be pleased to sign our audit report after you have provided us with following information اور نیچے لکھا ہوا تھا representation letter ٹھیک ہے میں نے senior سے پوچھا میں نے کہا representation letter تو اس نے نہیں دیا client اس نے نہیں دیا تو میں نے کہا سر یہ کیوں لکھا ہو ہے you have provided us with representation letter یہ کیوں لکھا you have provided us بھائی جان پورا sentence پڑھو لکھا ہو ہے we will sign after you have provided یعنی جب آپ مہین پروائیڈ اس کا یہ مطلب منتا ہے تو اگر concept کو درمیان سے پڑھیں پھر آپ کو سمجھ جائے گا ورنہ غلط نتیجے پہ پہن سکتے ہیں چل جی آگے چلتے ہمارا تقریبن complete ہو گیا ایک دو چیز آپ کے ساتھ discuss کر لیں سب سے پہلے ہم نے step number going concern کے بارے میں سمجھا یہ counting concept اس کا audit سے تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی relate کرتا ہے مارے audit سے تو میں نے explain کر دیا risk assessment procedure to identify events پڑھے ہم نے events پڑھنے کے بعد ہم نے events یا condition بھی پڑھ لیے وہ risk assessment procedure تھے ان risk assessment procedure کے انتیجے میں ان میں سے کوئی بھی ایک دو یا تین یا سے زیادہ event سامنے آجائیں گے اگر event سامنے آجائیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جب ایڈیشنل procedure پر فارم کریں گے تو پھر کیا ہوگا depend کرتا ہے یا یہ situation رائز ہوگی یا یہ اگر ہم سے خود سے impact on reward پوچھے تو ہم نے ساری situations کو cover کرنا لیکن اگر وہ خود سے بتا دے کہ going concern assumption is appropriate but material uncertainty exists اس کا impact on reward بتاؤ ایک study میں اس نے کہہ دیا کہ going concern assumption is appropriate material uncertainty exists but adequate disclosure is not made تو ہم نے کیا لکھنا تھا ہم نے اس میں سے بھی صرف یہ والا حصہ لکھنا تھا تو یہ question میں ذہن میں رکھئے گا کہ کیا اس نے ہمیں conclusion question کے اندر دیا ہے یا نہیں دیا اگر نہیں دیا تو ہم سارے conclusion discuss کریں گے اگر question کے اندر اس نے conclusion mention کر دیا ہے تو پھر جو mention کیا ہے وہ relevant چیز ہمیں discuss کر گئے کلیر اچھا اس کے بعد پھر drafting کی طرف آجاتے ہیں کہ اگر material uncertainty exist کر رہی ہو اور وہ adequately disclosed بھی ہو تو ہم نے paragraph کو draft کیسے کر یہ کون سا paragraph draft ہو رہا ہے material uncertainty relating to going concern کا کہہ رہے سب سے پہلے heading heading آگے جی کیا یس کے مطابق جو revised یس ہیں ہمارے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں ان کے مطابق ہر paragraph سے پہلے heading آنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں بالکل ہوتا ہے اس لئے اگر کسی جگہ پہ اس نے heading نہیں دی یا صحیح heading نہیں دی تو وہ بھی error ہوگا آپ نے identify کرنا ہے کہ رہے اٹینشن اچھا اب جو ہمارا ایم سو matter تھا اس میں تین چیزیں ہم drafting میں include کرتے تھے بلکل وہ ہی تین چیزیں ہماری going concern میں بھی آئیں گے وہ چیزیں کون کون سی ہوگی matter جس کی بجا سے وہ events یا condition جس کی بجا سے going concern کا issue arise ہو رہے پھر if note counts کا reference جہاں پہ اس condition کا explain کیا گیا ہوگا اور پھر اس کے بعد last sentence کون سا our opinion is not modified in respect of this matter پھر we draw attention to note x x x in the financial statement کون سا element پورا رہا رہے پہلا پورا رہا رہا ہے ریفرنس پھر which indicates that a company incurred a net loss of zzz amount during the year and December 31st 21 and as of that date the company is current liability exceeded its total assets by why 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 اب یہ اس نے کیا بتایا ہے اس نے ایور شاہ کنڈیشن بتائی ہیں جن کی وجہ سے going concern uncertainty arise ہو رہی ہے اچھا آپ نوٹ کیجئے اس نے ایک نہیں دو event بتائی ہیں اس example سے ہمارا بہت بڑا concept یہ بنتا ہے کہ اگر کسی audit میں multiple situation arise ہو رہی ہوں ایک ہی چیز سے related تو ہم نے وہ ساری discuss جیسے فرس کیجئے کیا ایسا possible ہے کہ کسی ایک audit میں دو miss statements ہوں تو ہم نے basis for qualified opinion میں کتنی miss statement discuss کرنی ہے دونوں کیا ایسا possible ہے کسی audit پر دو scope limitation ہوں تو ہم نے پھر basis for opinion ہے اس میں کتنی scope limitation discuss کرنی ہے دونوں یعنی دو پیرا گراف بنا کے discuss نہیں کرنی heading ایک ہی ہے basis for qualified opinion اس کے اندر ایک heading کے اندر دونوں scope limitation discuss کرنی گے اسی طرح کیا ایسا possible ہے کہ کسی client پہ دو mcso matter آ جائیں تو ہم نے report میں جو mcso matter کے heading ہوگی اس میں کیا کرنا ہے دونوں کو discuss کر دو دفعہ mcso matter کی heading نہیں دینی heading ایک دفعہ آگی اس ایک heading کے اندر دونوں discuss ہو جائیں گے یہ بڑا اچھا message دیا concept سکھا ہے اس example سے اچھا مجھے بتائیے جو دو example اس نے دی ہیں کیا ہم نے event condition کی list پڑی تھی اس میں indicate that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on companies ability to continue as going concern اچھا یہ اس نے ایک additional line clearly یہ بتانے کے لیے ہمیں کہ اس کی وجہ سے going concern uncertainty arise ہو رہی ہے بتا دی دیکھیں evils یا condition کا exist ہونا ایک الیدہ چیز ہے material uncertainty related to going concern ہونا لیدہ چیز ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا ایمیرش condition ہمارا initial stage ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر تو کوئی proper course of action ہو پلان ہو تو پھر going concern uncertainty رائز نہیں ہوتی لیکن اگر نہیں تو پھر going concern uncertainty بھی تو اس paragraph آپ drafting کے اندر دیکھیں اس نے جب event کو mention کر رہے نا reference اس نے ٹھیک دیا لیکن جب وو matter کو state کر رہے نا تو اس نے ایک sentence نہیں دو sentence دی ہیں یہ note کیجئے گا ایک sentence نہیں دو پہلے sentence میں اس نے بتایا event condition کو اور دوسرے sentence میں کیا بتایا کہ وہ event condition material uncertainty create کر رہی ہے پھر سے note کیجئے ایک یہ sentence which indicate company incurred net loss یہاں تک کیا اس نے کہا events یا condition describe کر دیا یہاں تک اور our opinion is not modified وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ events یا condition identify کر دیا یہاں سوال یہ سنٹنس کیا چیز ہے یہ یہ وہ بتا رہے کہ events یا condition تھے پھر اس کے بعد وہ material uncertainty میں convert بھی ہو گئے پتہ کہ جب drafting کے ایرر آپ سے پوچھے گئے تو وہ یہ uncertainty والی بات skip کر جائے آپ نے اس کو identify کروانا ہوگا کہ ہاں یہاں پہ events یا condition کو جب ہم بتاتے ہیں اس کے بعد اس کو next stage پہ بھی لے کے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے going concern uncertainty بھی create ہو رہی ہے کلیر اچھا یہ ایم سی سو میٹر ادر میٹر گوئن کن سن یہ دو دو تین تین نائنز کے پیرا گراف ایسے ہی ہیں تین چار تین چار نائنز سے زیادہ نہیں آپ نے یاد کرتے جانا جتنے بھی ایگزیمپلز آپ کو بک کے اندر مجود ڈرافٹنگ کی سکھائی گئی ہیں آپ نے ان کو یاد کرتے جانا ہے تین چار لائنز زیادہ نہیں ایک ایک ایگزیمپلز لس یاد کرنا وہ تو پکا ہے نا وہ تو ہنڈر پرشنٹ یاد ہمیں سکھاتا ہے ایک دو ایگزیمپل بکڑ گئے آپ نے ڈرافٹنگ کو بھی یاد کرنا ہے یہ تھا ہمارا گوئنگ کنسل اچھا ایک دو چھوٹی چیزیں اب شیئر کر لیں یہاں تک بتائیں گوئنگ کنسل میں کی پرابلم تو نہیں ہماری یہ نہیں نہیں یہ نہیں یہ لکھا ہوا ہے state that events ya condition indicate that material certain exists نہیں سب سے اوپر والا reference آ گیا users کی tension draw کرنے کے لیے ٹھیک ہے پھر events ya condition بتانے اور یہ بتانے آج opinion is not modified جی آگے چلتے آپ communication with 2 chavik awareness یہ سن لیجئے وہ کہتا ہے ہمارا norm rule آپ کو بتایا میں نے کہ جب کبھی کوئی بھی ایسا event سامنے آجائے condition یا ایسا matter جو کہ audit report کو effect کر رہا ہو تو ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے اس کو management کو directors کو communicate کرنا ہے یعنی report میں تھوڑا سا بھی change ہو نا ہم نے management کو اور directors کو communicate کرنا ہے یہ ہمارا rule ہے اسی طرح going concern کا events ya conditions arise ہو گیا کیا rise ہوا event ya condition کیا ہمیں یہ directors کو communicate کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور اس events ya condition کو communicate کرنے کے ساتھ مزید کیا communicate کرنا ہے وہ سن لیں director کو یہ بتانے sir during the year losses آرہے اور آپ کے current assets کم current liabilities زیادہ ہیں major product بھی fail create کر رہے next کیا explain کرنا ہے کہ going concern assumption in events ya condition کی وجہ سے going concern assumption appropriate ہے کے نہیں material uncertainty exist کر رہی ہے کہ اگر going concern assumption not appropriate تو وہ بتا دیں گے اگر going concern appropriate لیکن material uncertainty exist کر رہی ہے تو پھر وہ بتا دیں جو بھی ہمارا conclusion ہوگا adequacy of related disclosure کہ event condition adequately disclose کی ہیں کے نہیں اور implication for audit report کہ اس event condition کا ہماری audit report پہ effect کیا ہوگا یعنی جب کبھی event condition ہمارے سامنے آئے ہم نے directors کو communicate کرنا ہے اور صرف event condition communicate نہیں کرنا اس کے جو after effects ہیں own report وہ بھی communicate uncertainty ہے کے نہیں going concern assumption appropriate ہے کے نہیں disclosure include کیے کے نہیں اور report پہ fact کیا آئے گا clear یہ reproduction کے question کے لیے وہ پوچھ سکتا ہے communication بھی دو چارے گوھرنی اچھا end میں کہہ رہا پھر mco matter paragraph is not a substitute for material uncertainty related to going concern اس کا کیا مطلب matter کی list آپ نے going concern میں fit نہیں کرنی اور going concern کی list mco matter میں fit نہیں کرنی اچھا ایک اور point ایسا ہے جو اس topic میں discuss کیا ہے delay in financial statements sometimes management financial statements کو prove نہیں کر رہی ہوتے ہم کہتے ہیں سر ہمارا audit تقریبا final ہے آپ director سے کہہ financial statements کو approve کریں ہم report دے دیتے ہم financial statements کا draft ہمارے پاس پہلے ہی آ چکا ہوتا ہے اس میں جو بھی audit کے دوران میں adjustments وقیر آئی تھی وہ include ہو چکی ہے اب جو final adjusted والی financial statements ہیں management نے کیا کرنا ہے صرف اس کو directors نے approve کرنا لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے یہ جو undue delay آتا ہے approval of financial statement میں standard کہتا ہے اس کی normally reason یہ ہوتی ہے کہ client کی کسی bank کے ساتھ negotiation چل رہی ہے loan حاصل کرنے کی جب کبھی client undue delay کرے آپ نے سوچ نہ ہے یہ approval میں delay کیوں کر رہا ہے شاید یہ reason ہو کیونکہ client کی کوشش ہوتی ہے report میں موڈیفکیشن ہے وہ ختم ہو جائے آپ نے going concern uncertainty کا paragraph include کیا ہے اور وہ اس وجہ سے client کے پاس sufficient finance available نہیں ہے تو client پھر پتہ کیا کرتا تو going concern uncertainty کا پیرا remove ہو جائے گا تو آپ بتا یہ رہا ہے کہ جب کبھی client financial statements کو approve کرنے میں undue delay کر رہا ہو نا تو یہ indication ہے کہ کوئی events یا condition ہے جو doubt create کر رہے اور client اس کو remove کرنے کے لیے اس کا effect remove کرنے کے لیے financial statements کو ڈیلے کر رہے اور کوئی آٹرنیٹ رینجمنٹ کوشش کر رہے آپ نے صرف یہ دیکھ لینا ہے سرچ کر لینا ہے کہ کیا issue ہے کیا already ہمیں پتا ہے کہ نہیں یہ ہماری ساری discussion تھی going concern کے حوالے سے exam point of view سے تین چیزیں اہم ہیں procedure بھی پوچھ سکتا ہے جب کبھی procedure پوچھے آپ نے ایک دفعہ تسلی کر لینی ہے کہ procedure to identify event ہے یا additional procedure ہیں دوسرے نمبر پہ impact on report بھی پوچھ سکتا ہے کہ different situation میں impact on report کیا ہوگا آپ نے تسلی کر لینی ہے کہ کس conclusion میں material uncertainty related to going concern آرہا ہے اور کس میں نہیں آرہا کیونکہ ہر going concern کے conclusion میں material uncertainty نہیں ہے کہیں پہ key audit matter ہے کہیں material uncertainty ہے کہیں پہ mcso matter ہے اور کہیں پہ adverse opinion تو conclusion میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے جن سٹورنٹ سے detail میں concern نہیں پڑھاتا وہ سمجھتے ہر going concern کا ایک علاج کیا paragraph material uncertainty ہر ایک conclusion میں یہ نہیں آتا اور تیسرے نمبر میں ہم سے کیا پوچھ سکتا ہے drafting اور drafting میں اس کا ایک 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 طریقہ کار کیا ہے وہ ہمیں نہیں کہتا کہ یہ draft کر کے دکھاؤ مجھے بلکہ کیا خود draft کر کے کہتا ہے اس میں errors بلکہ ایسا کیجئے یہ books بند کر لیں books بہت ہی اہم concept لگے بات لگے کہ وہ note کر لیں ورنہ books بند کر لیں تاکہ سارے کا focus آپ کا question کے اوپر ہو board کے اوپر ہو کوئی ضروری بات concept ہو وہ لکھنا چاہئے نہیں لکھ سکتے اس پر بند کوئی نہیں ہے what are the reporting responsibility of order in following situation reporting responsibility پوچھ رہا ہے یعنی صرف impact report بتانا ہے کہ جو procedure perform کرتے ہیں وہ بھی بتانے صرف impact report بتانا clear پہلا there is uncertainty regarding going concern assumption which is properly disclosed in the financial state کیا effect آئے گا unmodified opinion plus material uncertainty related to going concern کا paragraph add کیا جائے گا کھا گے مار ہاں جی اس paragraph کے اندر drafting بھی بتائیں گے material uncertainty related to going concern میں information کیا include کرنی ہے which shall clearly specify کیا specify کرے گا user draw user attention اور report our report is not یعنی وہ جو تین points تھے وہ بھی آپ نے solution میں mention کرنے یہ آپ کو mc zom matter میں بات سمجھائی تھی نا کہ صرف mc zom matter نہیں لکھا نا اس کے اندر جو information include کی جاتی ہے وہ information بتانی ہے بی part our reader is opinion that company is not a going concern ہاں جی شعبہ اس میں دونوں possibility discuss کریں گے کہ اگر management نے financial going concern basis پہ بنائی ہے تو misstatement ہے effect pervasive ہے کیا ہوگا adverse opinion اور اگر management نے financial statements non going concern basis پہ بنائی ہے پھر تو ٹھیک یہ ہے نا پھر ان modified opinion اور mc matter paragraph میں کیا بتائیں گے کہ special purpose framework کے مطابق financial notes account سا reference آئے گا پھر matter بتانے کیسے دے رہے ہیں going concern assumption not appropriate ہے لیکن financial statements alternate basis پہ بنی اور third our opinion is not modified چلیے 13 clear 14 یہ case study ہے جس میں اس کی requirement کیا ہے کہ رہے ہے assess nfl ability to continue as going concern اس line کا مطلب کیا ہے assess ability to continue as going concern اوپر جتنے بھی points ہیں ان میں سے بتانا بتانا کس کس point کی وجہ سے going concern ability effect ہو رہی ہے کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی یعنی اوپر case کو پڑھ کے ہر وہ جس جس کی وجہ سے going concern ability effect ہو رہی ہے وہ آپ نے بتانا ہے also suggest the audit procedure which your team need to perform in order to validate your assessment in order to validate your procedure بتانے ہے validate کرنے کے لیے بتائیے یہ additional procedure کی بات رہا ہے کہ risk assessment ہو کہ ہم نے identify کر لی ہے ای ورڈز پہلے اب بتائیے اس کو confirm کرنے کے لیے validate کرنا مطلب confirm کرنے کے لیے کیا procedure perform کرنے ہے تو یہ تو ہوگی addition اس کا مطلب ہے آدھا question تو ہمارا reproduction کا کون سوال آدھا question audit procedure اب یہ جو assess NFL's ability to continue as going concern اس میں آپ نے ان even share condition کو ڈھوڑنا ہے جو going concern پہ doubt create کر رہے ڈھوڑنے کہ اس میں سے کون سے والا point ہے چلی کہ رہا your firm is the auditor of ninja foods limited for the year ended 38 June 22 NFL is a food chain having restaurants located in all major cities of Pakistan NFL specializes in pan Asian cuisine and has Japanese Thai Chinese food on its menu following information has been gathered by the audit team اب یہ information آگی ہیں ہمارے پاس یہ تو client کے بارے میں introduction بتا رہا تھا سلام دعا کر رہا تھا اب یہ information ہمارے سامنے some of the ingredients used in the food products offered to customers are imported on 31st August 22 the government has banned import of luxury food items which include most of the imported items used in the NFL most selling item most selling item اب فیحان جی اب بتائیے ہمارے جو جو major products تھی کیا وہ sell ہو پائیں گی گرمیٹ کے بین کی وجہ سے sell نہیں ہو پائیں گی NFL currently has stock of these imported items which fulfill risk requirements of next one month ہون لیں بتائیے کیا یہ going concern پہ ڈاؤوٹ create کر رہا ہے بلکل کون سا event ہے bank of government on import of essential raw material جب ہمیں raw material ہی نہیں ملے گا تو پھر cfap level پہ اس نے case study test کی اس نے کیا کیا اسی context کو different example کے ساتھ کہ جو آپ اپنا raw material جو ہے نا وہ صرف ایک supplier سے buy کر رہے ہیں اور وہ supplier جس city میں ہے وہاں پہ زلزلہ آیا اور اس کی factory destroy ہو گئی اب وہ supplier آپ کو مزید would supply تو وہ بھی situation بن رہی ہے کہ ہمارا raw material ہمیں نہیں مل پائے گا تو یہ ایک event condition ہے جو going کے سر down create کر رہی ہے باقی supplier سے لے سکتے ہیں وہ additional procedure میں یہی دیکھنا میرے بھائی میں صرف event condition بتا رہا وہ تو ضاہی آگے additional procedure میں یہ اس طرح کی چیزیں لکھیں گے کہ اگر alternative sources سے مل جائے تو پھر کوئی problem نہیں ہے پھر going concern uncertainty نہیں ہے لیکن اگر کوئی alternate source بھی رہے نہیں ہو پاتا تو ہم نے صرف event conditions کو identify کر نا ہے conclusion پہ نہیں اس کو پہنچانا کہ ہمارے additional procedure پہ depend کرتا ہے اس سے ہمیں کیا evidence ملا سمجھ آرہی ہے question میں ہمیں صرف 70% of the customers pay in cash while the remaining 30% pay through credit or debit card further more 55% of the customer visits are on weekend all cash collection on weekend is deposited in the bank on the very next working day کوئی ہے کوئی نہیں ہے نہیں ہے auditor point of رسک ہے لیکن going concern کا issue نہیں ہے رسک کیا بھلا کہ heavy cash weekend پہ restaurant میں پڑا ہوتا ہے جو چوری ہو سکتا ہے رسک ہے لیکن میں یہ solution میں نہیں لکھوں گا یہ رسک کیوں نہیں لکھوں گا requirement پہ مجھے یہ رسک identify کرو requirement میں کیا پوچھا اس نے کہ going concern k emers بتاؤ تو یہ going concern k emers second wala نہیں ہے first wala tha shabat second wala going concern کس بات سے agree کرتے روم four والے مجھے بتائیے آپ کس بات سے agree کرتے کہ first point سے going concern issue rise ہوتا ہے second سے going concern کا issue rise نہیں ہوتا risk ضرور ہے going concern کا issue rise نہیں ہوتا ہم نہیں بتائیں گے کیوں نہیں بتائیں گے کیونکہ requirement going concern کی ہے risk نہیں ہے تھرڈ پہ دیکھنے کیا ہوتا ہے nfl follows a policy in which the expired stock is to be placed in separate store room which can then be adequately destroyed expired stock الادہ ہو رہا ہوتا ہے الادہ maintain ہو رہا ہوتا ہے جیسے زندہ مرگیاں الادہ اور جو تھنڈی مرگی ہے وہ الادہ زندہ مرگی کا تو گوشت بیچیں مرگی اور جو تھنڈی مرگی ہوتے اس کا کیا کریں گے اس کا واقعی بڑا شوارما 35 روی میں 600 روی کلو چکن کا ریڈ ہے اور بڑے والا شوارما پہنتے ایسے نہیں مل جاتا کچھ تو ریزن ہے تو اگر وہ آپ کو کھلائیں تو ٹھیک ہے پرابلم تو نہیں ہے آپ لوگ بھی خاص طور پہ ایسے بزنس جو فوڈ آئیٹمز میں ڈیل کر رہے ہوں ان میں ایکسپائیڈ سٹاک ہوتا ہے اور بعض ایکسپائیڈ سٹاک کھانے والی آئیٹم اور ایکسپائیڈ میڈیسن فارماسٹوٹیکل میں بھی خاص طور پہ کریٹیکل ہوتا ہے ایکسپائیڈ سٹاک ہر آئیٹمز کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں انہیں صحیح طریقے سے سٹینڈرڈ ڈیل میں نہ پکایا جائے وہ زہر بن جاتے ہیں تو ایکسپائیڈ سٹاک سپریٹ روم میں پلیس کر رہے ٹھیک ہے ویس کیا بھی ایڈی گرڈی ڈیسٹوائیڈ ان تا اینٹرنل آرڈ جے یہ بتائیے اگر پنجاب فوڈ اتھارٹیاں جو بھی ریگولیٹرز ہیں وہ چھاپا ماریں گے ایک ریسٹوائنٹ پہ اور اس میں یہ پرابلم آتی ہے تو وہ کیا صرف اسی ریسٹوائنٹ کو سیل کریں گے چانسز ہیں وہ باقیوں کی بھی انسپیکشن کریں اور ادھر بھی اگر پرابلم ہو تو اس کو سیل کر دیں لائسنس بھی کینسل کر سکتے ہاں جی تو بتائیے ریسٹ ہے کہ نہیں اس میں گوئن کنسن کا بلکہ ریسٹ کرائیں کیونکہ گورنمنٹ لائسنس ریوک کر سکتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہے لائسنس ریوک ہو سکے ٹھیک ہے اس کو یوں سمجھ کیلی جی نون کمپلائنس بھی لائسن ریوک لائسن اس طرح بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لا ریکوائر کرتا ہے کہ آپ نے ملاوٹ نہیں کر نگی اور ایکسپائر سٹارک اس کو سیل نہیں کرنا 4 3 میں گوئنگ پسن رائس ہوتا جی 4 4 during the year and 30 June 22 nfl profits have been reduced by 30 پسند mainly due to rising electricity prices increase in interest rate and long term loan decrease in demand of products due to recession in economy and increase in ramp prices due to rupee devaluation یہ आज k lim ka Pakistan की جو economic condition है और इस میں बता य? बदि界 فیکٹرز کی وجہ سے اپنے بزنیسز کو کلوز کر رہے ہیں تو ایورشہ کنڈیشن ہے کنفرم نہیں ہے کنکلوئین پہ نہیں پہنچ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں گا ہم صرف اس کو بتا رہے ہیں کہ مسئلہ ہے مسئلے اس کے سامنے رکھ رہے ہیں اب کنکلوئین پہ تب پہنچیں گے جب دیکھیں گے مسئلے کا ان کے پاس علاج ہے تو چار ہمارے پاس سیچویشن تھی ان میں سے تین پہ گوئنگ کنسن ایورشہ کنڈیشن آرائز ہو رہا ہے کس پہ آرائز نہیں ہو رہا سیکنڈ والی اچھا ایڈیشن پروسیجر کی بات آپ نے ہر ایک کے علادہ علادہ نہیں کرنے یعنی ایڈیشن پروسیجر ایسے نہیں لکھنے کہ پارٹ وان کے علادہ پارٹ ٹو کے علادہ تھری کے علادہ ایسے نہیں لکھنے بلکہ کیا کرنا ہے سب کے اکٹھے لکھنے ہیں کیونکہ وہ جو ایڈیشن پروسیجر اگر آپ ان کو پڑھیں تو وہ جہنل ہے یعنی وہ ہر ایورن یا کنڈیشن کے لیے تو اس میں ہر ایک ایورن کنڈیشن لیدہ نہیں آئیں گے بلکہ سب کے اکٹھے لکھنے ہیں کلیر جی جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے وہ جو ایڈیشن پروسیجر ہے وہ ساری لکھنے ہیں جیسے انہوں نے کہا سر اس میں کہیں کوئی لون وائلیشن کی بات تو ہونی رہی پوری کیس ٹاڈی میں لیکن ایڈیشن پروسیجر ہے اس میں کوئی لون ایگریمنٹ کی اس کی کنڈیشن کی کمپلائنس کی بھی بات ہو رہی ہے کیا ہمیں وہ پوائنٹ بھی لکھنے چاہیے ییس وہ پوائنٹ بھی لکھنے چاہیے کیونکہ ہم جب اسیسمنٹ کریں گے وہ اوورال کریں گے پروسیجر ہمارے اوورال ساری کنڈیشنز کو ایڈریس کرنے کے لئے ہوں گے نیکسٹ اب اس میں دیکھیں کیا پوچھ رہا ہے ریکوائرمنٹ میں ایڈینٹی فائد ہے شارٹ کمینگ دا باب پیراغراف ایکسٹیٹڈ فروم دا آرڈیٹ رپورٹ ایکسٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے جو جو پیراغراف نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے نا اسی میں سے آپ نے مسئلہ ایڈریس ایڈنٹی فائی کرنے ہیں جو پیراغراف آپ کے سامنے نہیں رکھا اس کو ڈسکس نہیں کرنا کلیر اب دیکھیں وہ آپ سے سرول پوچھنے سر آرڈیٹ رپورٹ کیا ہمیں زبانی یاد کرنی ہے آرڈیٹ رپورٹ نہیں یاد کرنی لیکن اس کے کچھ پیراغرافز یاد کرنے ہیں جیسے میں نے آپ کا وہ انموڈیفائیڈ اپینین اور بسی اپینین کا پیراغراف کونہ یاد کرنے کے لئے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایم سے زبانیٹر کے ایک دو پیراغراف یاد کرنے کے لئے کا ہے ادھر میٹر کا ایک یا دو پیراغراف یاد کرنے کے لئے کا ہے اور آج گوئن کنسن انسرٹینلی کا بھی تو یہ جو اہم والے پیراغراف ہے صرف یہ یاد کریں گے پوری آرڈیٹ بورٹ یاد نہیں کریں گے کیونکہ آئی کیاپ اس کی ڈرافٹنگ نہیں کرواتا ہاں ایررز آر انٹیفائی کروا سکتا ہے اس لئے میں نے آپ کو پڑھا دی ایک دفعہ پوری آرڈیٹ بورٹ یاد ارڈیٹ بینجو آرڈیٹ آف انڈس لیمیٹیٹ آرڈیٹ سینیر ہیس کمپلیٹی آرڈیٹ آف کمپنی فار دا یر اینڈ جون تھرٹیٹی آرڈیٹ سو سیون ان سمیتی درافٹ آرڈیٹ رپورٹ فاریور ریو دا فالنگ پیراغرافز ہیس کنڈکٹیڈ فرام دا درافٹ آرڈیٹ رپورٹ پہلا ہی کنڈکٹی آر آرڈیٹ اینڈ آرڈیٹ سینڈر ایز اپنی کی برین پاکستان صحیح لائنس میں کی پرابلم تو نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہے بھی ہیڈنگز کی شابہ سینٹنس میں پرابلم نہیں ہے ہیڈنگ کی تو ہیڈنگ نہیں دے کی کسیڈنگ دی جانتی چاہیے تھی اس پراغراف کی ہیڈنگ کیا ہے اپینین یا بیسی دو اپینین شابہ پھر اس کے بعد دو سینڈر ریکوائیڈ جات وی پلنید پرفارم داردیٹو اپٹین آگے ڈوٹس کا مطلب کیا ہے بھلا کہ آگے باقی ساری لائن میں ایسے ہی ہے جیسے سینڈر ہوتی ہے سیکنڈ لائن میں کی پروبلم ہے سیکنڈ لائن میں کی پروبلم ہے کوئی پروبلم نہیں کوئی کنسیپچول ایرر تو نہیں ہے نہیں چلیے وہی بیلیوی بیلیوی ریت آور آگے وہ ریپورٹ دے رہا ہے کیا we did not observe the counting of the physical inventories as of june 30th on 7 since that date was prior to the date we were initially engaged as auditor of the company going to the nature of company's record we were unable to satisfy ourselves as to quantities of inventory by other audit process in paragraph پہ رہا ہے اور یہ بھی بطا رہا ہے چاہیے بھی اپنیوی ویڈیوی سی بھی ایمیدن سوٹین ناہیی کر سکا بہر میں ان دونوں کی 2007 end of the loss its cash flow and change in equity for the year then ended یہ کون سا پیراگراف ہے اس پیراگراف basis for opinion اور یہ کون سا ہے opinion کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے پہلا ہاں opinion paragraph پہلے آئے گا arrangement ٹھیک نہیں اور شابہ heading نہیں دے گئی اس کی heading آنی چاہیے تھی اس کی basis for opinion ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم ہے ہاں شابہ شابہ یہ سب سے بڑی گلتی جو اس ریپورٹ میں وہ یہ تھی کہ scope limitation ہے اس کے باوجود qualified opinion کی بجائے unmodified opinion express کر رہا ہے حالانکہ scope limitation ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے unmodified کی بجائے qualified یا disclaimer of opinion express کرنا چاہیے کتنی غلطیاں ہو گئی پہلا basis کی heading نہیں دی پھر اس کے بعد placement opinion اور basis opinion کی غلط ہے پھر opinion ہی غلط دیا ہوگا شابہ next the company's liability exceeded its exceeded its assets at june 30 2007 creating an adverse situation which management believes is reversible over the company over the coming 12 months ٹھیک ہے management کی خیال میں وہ reversible ہے management further believes that company is capable of continuing in operation for 12 months from the date of this report جی بتائیے اس میں کونسا پیراگراف اپروپریٹ تھا material uncertainty relating to going concern جس کی اس نے heading نے دی پہلا یہ پیراگراف ہے کونسا material uncertainty relating to going concern ٹھیک ہے اب اس میں غلطیاں کیا ہے heading نے دی reference نے دیا our opinion is not modified یہ بھی نہیں بتایا statement بھی نہیں بتایا کہ material uncertainty arise ہو رہی ہے کہ نئے station میں اور پانچ بھی غلطی اس پیراگراف میں management کا point of view بتانا audit report میں میشہ یاد رکھئے auditor کا point of view آتا ہے management کا نہیں management یا directors کا point of view کدھر ہوتا بھلا directors report directors report تو یہاں پہ اسے management کا point of view بتانے کی بجائے اپنا point of view بتانا چاہیے تھا کہ material uncertainty exist کر رہی ہے اس نے اپنا point of view نہیں بتایا management کا بتا دیا تو چار پانچ غلطیاں تو ہماری اس ایک پیراگراف میں ہی آگئی پھر اسے کن کن سی کل دیا سب سے پہلے heading نہیں دی دوسرے نمبر پہ notes or accounts کا reference نہیں دیا تیسرا our opinion is not modified line نے لکھی دوسرا اپنا جو statement ہے material uncertainty create ہو رہی ہے وہ include نہیں کی اور پھر management کا point of view agree کر لیا include کر لیا اس میں بھئی یہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ errors والے questions کو آپ نے کیسے identify کرنا ہے کیسے solve کرنا ہے اب اگر آپ کو کوئی بھی report کا جتنے paragraph ہم نے پڑھائے ہیں وہ paragraph دے دیا جائے اس میں کچھ غلطیاں ہوں آپ error identify کر لے گے شاہ باش اچھا error identify کرنے سے یاد آیا آج آپ کا test ہے آپ کو پتا ہے weekly test ہے آپ کو schedule share نہیں ہو گیا وارس ایپ وارس ایپ گروپ میں share کرتے ہیں وارس ایپ گروپ میں social share ہوتے ہیں آپ کو additional کہ نہیں ہوتے ہیں ہاں جی تو اگر آپ اس میں add نہیں ہے تو add ہو جائیں تاکہ آپ کے ساتھ چیزیں پوچھتی رہیں آج آپ کا test ہے test لازمی attempt کیجئے گا اچھا اس کے بعد آگے بتائیے کل نہیں آج ہی ہوگا بھائی جن management کا schedule انہوں نے بنایا ہے اس کے مطابق test ہوگا بھائی دل کرتا test دے نہیں دل کرتا test نہ دے میری طرف سے کوئی آپ convulsion نہیں ہے fail ہوں گے تو آپ ہوں گے میں تھوڑی ہوں گا دینا test دے نہیں مرضی آپ کی اچھا مجھے discussion بتائیں وہ کون سے question کی تھی volume 2 میں volume 2 کی discussion pending ہے یہ حیران ہو کہ کیوں دیکھ رہا volume 2 کی case study ہم نے نہیں کون سی case study 8 discuss ہوگی تھی کل کون سی ہے 9 9 اور 15 14 چلیں آپ بتاتے جائیے گا 9 والا question یہ تو lengthy question کوئی نہیں کر لیتے تسلی سے ہو جائے گا مجھے پتا ہے آپ نے صرف conclusion دینا ہوتا ہے آپ کو سارا question تو میں نے پڑھوانا ہے آپ نے صرف conclusion بتانا ہوگا کیا سب سے پہلے requirement میں express your views on each of the above situation and discuss impact on order report express your views کا مطلب کیا ہے بتائیے یہ misstatement یا scope limitation ہے کے نہیں کیا چیز ہے اور justify کروائی یاد رکھیں ہماری جو approach ہے نا اس میں matters to be considered یا express your views اس طرح کی requirement already included ہے ہم نے جو approach بنائی ہے اس میں یہ already cover ہو جاتے ہیں approach question کرنا ہے تین steps میں شاہ باز you are the audit manager of mm electronics private limited the company markets its products through retail outlets in nine major cities رات financial for the year and 2011 show profit after tax of 20 million and net asset of rupees 150 million materiality level کس base پہ calculate profit کی base پہ calculate کتنا TLT level لکھ لیں 1 million during the year the company has changed its policy of valuation of property plant and equipment from historical cost to revalued amount for this purpose services of professional values private limited were hired revaluation کے لئے ایکس پر کی ضرورت ہوتی ہے نا ری ویلویشن کے لئے ایکس پر کی ضرورت ہوتی ہے کی پھر سے بتائیں ری ویلویشن کے لئے ایکس پر کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی بھی case study میں ایکس ری ویلویشن کی بات کر لے اگر procedure پوچھے ہوں تو آپ کے اوپر ایکس پر لازم ہو جائے گا دسکس کرنا ہوں ٹھیک اچھا کی ایکس پر کو ہیر کیا they have issued valuation report of three outlets indicating revaluation surplus of rupees 10 million which has been recognized in financial statements the management has informed you that the valuation report of remaining properties are expected to be issued in December 2011 یعنی کچھ property کی revaluation کر لی کچھ کی کہہ رہا اب بھی نہیں کیا accounting ایسا لاؤ کرتی ہے ساری کلاس کو جب ری ویلویشن کرنی ہے تو انٹائر کلاس کی ری ویلویشن کرنی اب آپ اپنے ویوز ایکسپریس کیجئے کیا اس کی اجازت ہے نہیں ہے اب آپ accounting requirement لکھ دیں گے آئی ای 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 äd ای 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 بھ ای ای اپشن بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں وہ کیا بھئی ایک تو یہ ہے نا ساری ریویویشن سارے کے سارے انٹائر ریویویشن کیا انٹائر کلاس کاس پہ ہو تیسری اپشن کیا ریپورٹ کو ڈیلے کر لیں دسمبر تک جب ریویویشن ریپورٹ آ جائے گی تب آرڈٹ بورٹ دے دیں گے لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتی منیجمنٹ پھر کیا ہوگا مسٹیٹمنٹ اماؤنٹ اس نے بتائی ہے کتنی ٹین میلین تو بتائی یہ کیا ہوگا مٹیل کے پرویسید مٹیل کے پرویسید پرویسید ہوتا ہے مور دن فیفٹی پرسنٹ بھی یہ مٹیل ہے پرویسید مور دن فیفٹی پرسنٹ بھی ہوتا ہے فیفٹی تو کیا لکھیں گے پھر کوالیفائیڈ اپینین اور بیسیز کلیر؟ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں تھی Next case study The company was sued for breach of contract by customer claiming damages of rupees 10 million Customer نے claim کر دیا The legal advisor has confirmed the management's assertion that no liability existed at the balance sheet date However, while reviewing the customer's files, you found an email from the manager's legal department Addressed to the chief executive in which he has opened that company will have to pay at least 50% of the damages claimed Yani, see, this conflict is coming, this is the main point Conflict The legal advisor who is saying that no case will be given to the case And the other one who is the manager, who is saying that email is saying that what is saying In this situation, what are you saying? We will perform further procedures to resolve the matter This is to see that which evidence is correct, is more reliable If we know that 50% of the damages will not be done, no damages will not be done Now we have to discuss both possibilities We have to discuss the question because the question has not been told whether it is correct or wrong If the management statement is correct, no liability will not be done Then what will you do? Unmodified opinion Unmodified opinion Unmodified opinion Unmodified opinion Unmodified opinion Unmodified opinion litigation آگئی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ روٹین یہ تو روٹین والی لگ رہی ہے تو میں نے آپ کو رول کیا بتایا تھا کیس ٹیڈی میں جو بھی لیگل کیس آ جائے وہ آپ نے اسے exception ہی کلیم ہے تو اگر تو ٹھیک ہے management کی state evidence ملتا ہے کہ management یہ کیس جی جائے گی پروین کی ضرورت نہیں ہے exception litigation ہے management اس کو disclose کرے گی disclose کیا تو ہم مصو میٹر پرائی اور اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ 50% ڈیمجز پہ کرنے پڑھیں گے پھر management کو چاہیے اس کی پروین ریکارڈ کرے اگر management پروین ریکارڈ نہیں کرتی miss statement ہوگی qualified opinion plus basis for qualified opinion اس situation میں qualified اور basio qualified opinion میں کیا مصو میٹر آئے گا نہیں آئے گا کیوں بلکل کیونکہ وہ پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں چلیے ایسا کرتے ہیں پھر اس کو اب ٹائم ہو گیا یہاں پر کل یاد کروائیے گا کہ اس کے دو پارٹس پینڈنگ ہے کل اس کو conclude کریں آج کا اللہ حافظ